میں جب پاکستان میں نہیں تھا ٹی وی پہ رات کو دیکھا کہ میرا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جاتا ہے اچھا میں تھوڑا پریشان تھا میں نے کہا ایر میں پاکستان میں ہوں نہیں نورملی ای سی ایل میں ان لوگوں کا نام ڈالا جاتا ہے جو کہ ملک میں ہوتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کی ایک منطق ہوتی کہ یہ ملک سے فرار نہ ہو جائے پھر میں نے تھوڑی ڈیپٹ معلوم کی اس وقت ہی ہم نے وہاں پہ چیف سیکٹری صاحب سے بات کیجئے معلوم کریں کہ ای سی ایل پہ نام ڈالا دوزارہ ہے وزارت داخلہ نے لیکن ان کو ریکمنٹ کس نہیں کیا ہے پھر پتا چالا جی کہ نیب نے ان کو ریکمنٹ کیا ہے کہ شرجیل میمن کا نام ای سی ایل پہ ڈالا جائے کیونکہ نیب کا پوسیر یہ ہوتا ہے کوئی بھی کیس شروع ہوتا تو پہلے ایک کال اپ نوٹس دیا جاتا ہے سندھ آئے کورٹ میں میں نے پیٹیشن ڈاخل کی کہ جی مجھے بتایا جائے کہ میرا نام ای سی ایل پہ جو ڈالا ہے اور مجھے انفرمیشن یہ ہے کہ وہ نیب کے کہنے پہ وزارت داخلہ نے ڈالا ہے اور وہ وزارت داخلہ جس کے پاس کمپیٹرائز سسٹم ہے جس کو پتا ہے کہ جی یہ پاسپورٹ ہولڈر جو ہے وہ اس وقت ملک میں نہیں ہے تو جو شخص ملک میں نہیں ہے اس کا نام ای سی ایل میں ڈالنا یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی خیر اللہ کال اپ نوٹس مجھے ملا کال اپ نوٹس کہ جی آپ سے ہمیں اس کیس میں انویسٹیکیشن کرنی ہے اچھا اب میں یہاں پہ بھی تھوڑا بیگراؤنڈ دے دوں کال اپ نوٹس بھی چار مہینے بعد ملا اس وقت ملک میں کتنے انکواریز نیب میں چل رہی ہیں کتنی انویسٹیکیشن چل رہی ہیں کتنے ریفرنسز چل رہے ہیں کیا سب میں سب کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ہیں میں آج اس اسمبلی کے فلور پہ گزارش کرتا ہوں ہمارے نئے چیرمن نیب آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نئے چیرمن نیب صاحب ان کی شورت بھی اچھی ہے قابلیت بھی اچھی ہے تو ابھی مجھے کچھ دنوں پہلے 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 پتا چلا کہ جی انہوں نے کچھ نوٹس بھی لیا ہے کہ جی سارے کیسیز کی فائلیں مگائی ہیں تو میری پہلی ریکویسٹن سے یہ ہے اس اسمبلی کے فورم پر کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا کرائٹ ایریا کیا ہے پہلے پہلے یہ دیکھیں اگر ایکزٹ کنٹرول لسٹ جو انیشل اسٹیج ہے اس کو بھی فالو نہ کیا ہو اگر کال اپ نوٹس کی آپ ڈیٹ نکال دیں نیب کی فائل سے کہ کال اپ نوٹس مجھے ایسیل میں میرا نام ڈالنے کے چار مہین کے بعد ملا ہو تو بھی ختم لیکن ابھی تک جتنے لوگوں کو کال اپ نوٹس ملیں کیا ان سب کے نام ایسیل میں ہیں جن جن لوگوں کے خلاف ریفرنسز ہیں کیا ان کے نام ایسیل پہ ہیں میں سب سے بڑی بات کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پوری فیملی کا جن پہ ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں کیا ان کے نام ایسیل پہ ہیں کیا وہی ریفرنسز کے بعد عصاق ڈار صاحب مزے کے ساتھ پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں پیشوں پہ بھی نہیں آ رہے ہیں کیا ان کے نام ایسیل پہ ہیں تو یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے یہ میرا سوال نمبر ون ہے اب آ جائیں جی پھر کیس کے بیک راؤن میں جب مجھے پتا چلا جی کال اپ نوٹس وقت آ گئے ہیں اور پھر بہت پھڑتی دکھائی گی ریفرنسز داخل کرنے میں بھی بغیر میرا بیان لیے ہوئے بغیر مجھے سنے ہوئے تو میں نے زمانت لی اسلامباد ہائے کورٹ سے اور میں اپنے پیارے وطن پاکستان کے کیپیٹل اسلامباد میں میں نے لینڈ کیا جب میں اسلامباد میں تیارہ ہمارا لینڈ کرتا ہے تو تیارے کی آخری سیڈی پہ بھی ہم نہیں پہنچے تھے تو وہاں پہ نیب کے اہلکاران اسلامباد میں میرے استقبال کے لیے پہنچ گئے میں نے کہا جی تعریف کرائیں یہ وہ ساری بات ہیں جو میں نے آج تک اسمبلی میں نہیں کی میں نے کہا جی تعریف کرائیں تعریف بھی نہیں کرایا میں نے کہا جی میرے پاس زمانت ہے یہ آپ بتا دوں بولیں آپ ہمارے ساتھ چلیں میں نے کہا میرے پاس زمانت ہے زمانت کے باوجود مجھے وہاں سے اٹھایا گیا پہلے ایک گاڑی میں بٹھایا گیا پھر دوسری گاڑی میں بٹھایا گیا پھر جا کے مجھے ہیڈکورٹر لے گا نیب کے اور پھر وہاں پہ جب بھکلا آئے سب چیزیں آئیں تب ان کو وہ چھوڑنا پڑا کیپٹن سفدر صاحب جن کے وارنٹ ہیں کیپٹن سفدر صاحب جن کی کوئی زمانت نہیں ہے جب وہ اسلامباد میں لینڈ کرتے ہیں تو نیب کے وہی اہلکار ان کو اسلامباد ائرپورٹ کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جاتا کیوں نہیں ان نیب اہلکاروں کو اندر جانے دیا گیا ائرپورٹ کے اندر جانے سے آپ روکتے ہو اور ہمارے لیے ائرپورٹ کے ایپرنٹ پہ رنوے پہ وہی اہلکار پہنچ جاتا ہے